بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں سے ہو رہے ہیں وہاں پر دیکھیں یہ فرس پیرگراف کی تھرڈ لائن سترہ رمضان المبارک دو ہجری کو بدر کمار کا مقام بدر پر پیش آئے یہ پہلے سوال کا جواب ہو جائے گا یہ آپ نے ساتھ ساتھ نشان لگانے تاکہ آپ کو یاد بھی رہیں اس کے بعد سیکنڈ قویشن آپ کو دیا ہے غزوہ بدر کی فوری وجہ کیا بنی یعنی اس کی وجہ میں سے وجوہات تو تھی کافی ساری لیکن اس کی فوری وجہ کیا بنی جس کی وجہ سے اچانک جو جنگ تھی وہ پیش آئی تو یہ دیکھیں اسباب میں ہے فورتھ پوائنٹ جو آپ کو دیا ہے غزوہ بدر کی فوری وجہ ابو سفیان کا تجارتی کافلہ بنا جو شام سے مال تجارت کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا اب یہ آپ نے اگر آپ چاہیں تو یہ فورتھ پوائنٹ کمپلیٹ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ اگر بلکہ آپ اس طرح کریں کہ آپ نے یہ فسٹ لائن ہی کرنی ہے بس یہ کافی ہوگا اس کا آنسر شارٹ کوئیسٹن ہے یہ تو یہی اس کا آنسر کے لئے کافی ہوگا تو آپ نے اس کیس میں لکھنا ہے غزوہ بدر کی فوری وجہ ابو سفیان کا تجارتی کافلہ بنا جو شام سے مال تجارت کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا اس کے بعد ہے کوئیسٹن نمبر آپ کو تری دیا ہوئے غزوہ بدر کے اسباب تحریر کریں آپ سے اسباب پوچھے ہیں تو اس میں اسباب میں اب یہ پورا اسباب والا ٹاپک آجائے گا ہے لانگ کوئیسٹن کے لئے موسٹ امپورٹن کوئیسٹن ہے تو یہاں سے آپ نے اسباب والا کمپلیٹ ٹاپک کرنا ہے فور کے فور پوائنٹ آپ نے لکھنے ہیں تو یہ ہمارے پر کوئیسٹن نمبر تھری ہو جائے گا اسباب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اب آپ نے ان کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اس کے بعد کوئیسٹن نمبر فور ہے غزوہ بدر کی کیا نتائج نکلے اب نتیجہ آپ نے بتانا ہے تو یہ بھی لاسٹ ٹاپک تھا ہمارے اس کا لاسٹ پر اقراب میں لکھا ہوا غزوہ بدر کی نتائج بھی چار ہیں یہ آپ نے غزوہ بدر کے نتائج یہ چار کمپلیٹ کرنے ہیں یہ کوئیسٹن نمبر فور کا یہ آنسر ہو جائے گا اس کے ساتھ ہے کوئیسٹن نمبر فائیو آپ سے پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تو یہاں پر دیکھیں پی نمبر تھرٹی نائن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ غزوہ بدر کے جو نتائج ہیں اس سے اوپر والا پیراغراب دیکھیں امدہ برتاؤ کے ان میں سے بعض کو احسان کے طور پر چھوڑ دیں جو باقی بچے تھے ان کے متعلق یہ تہہ ہوا کہ فدیہ دے کر ازادی حاصل کر لیں اور جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکا دیں اور ازادی حاصل کر لیں تو یہ کوئسٹن نمبر یہ فائیو کا آنسر ہو جائے گا یہ آپ کے آنسر کوئسٹن کپلیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ کو جو دیاو ایکسسائز میں سے نیکس ٹاپک دیکھیں وہ کہتا ہے درود جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں تو دیکھتے ہیں غزوہ بدر کب ہوا سترہ رمضان مبارک دو ہجری کو تھی اس کا فرسٹ آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی کفار مکہ کی زیادہ تر تجارت کس ملک سے ہوتی تھی شام ملک شام سے ہوتی تھی اور اس وقت بھی وہ شام سے تجارت کر کے واپس لوٹ رہا تھا ابو سفیان کا تجارتی کافلہ جو تھا غزوہ بدر مسلمانوں کا لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا تین سو تیرہ افراد پر مشتمل تھا اس کے بعد ہے بدر کی لڑائی میں کتنے کافر مارے گئے تھے ستر کافر مارے گئے تھے اور ستر ہی قیدی بنائے گئے تھے دو نو عمر مجاہدوں معاذ اور معفوز رضی اللہ عنہمہ نے کس کو قتل کیا ابو جہل کو کافروں کے سردار ابو جہل کو قتل کیا تھا دو نو عمر مجاہدوں نے معاذ اور معفوز ان کے نام بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے مجاہدوں کے اور جس کو قتل کیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس کے بعد ہے جی خالی جگہ پور کریں اس میں مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے ڈیش آگئے کہاں آگئے تھے مکہ سے مدینہ آئیتے تو آپ نے لکھنے ہیں مدینہ آگئے اس کے بعد ہے کفار مکہ ڈیش کے خلاف سادشے کر رہے تھے تو مسلمانوں کے خلاف سادشے کر رہے تھے اس کے بعد ہے شام کی طرف جانے والا راستہ ڈیش کے قریب سے گزرتا مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا مدینہ منورہ اس کے بعد مسلمانوں کے لشکر میں ڈیش مہاجرین تھے ہم نے پڑھا تھا کہ 82 مہاجرین تھے 82 اور باقی جو تداد تھی 313 میں سے وہ باقی 82 مہاجرین ہوگئے اور باقی جتنی تداد بچی وہ انسار تھے تو مہاجرین کا بوچہ ہے 82 لیکن آپ سے یہ انسار کہیں بوچھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ کاؤنٹ کرنے ہے کہ باقی کتنے بچے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے اور وہ آپ نے انسار کی تداد بھی آپ کو پھر معلوم ہو جائے گی وہ آپ نے دیکھنا کوئی فتح ہمیشہ ڈیش کی ہوتی ہے فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اس کے بعد جی آپ کو دیا ہے دروز جملوں کے سامنے ٹیک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائے تو دیکھتے ہیں یہودیوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے یہ غلط ہے کفار مکہ نے سب سے پہلے تو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے تھا اس کے بعد جی کفار کی معیشت کا انسار کھیتی باڑی پڑھتا یہ بھی غلط ہے کفار کی معیشت کا انسار تجارت پڑھتا اور وہ تجارت ہی کر کے واپس روٹ رہے تھے اس کے بعد ہے جی غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ہم نے نتائج میں پڑھا تھا بدر کے لڑائی میں چودہ مسلمان شہید ہوئے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے مسلمانوں نے تمام قیدوں کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا یہ غلط ہے کچھ کو ویسی چھوڑ دیا تھا اور کچھ کو فدیہ لے کر چھوڑا اور کچھ کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ فدیہ نہیں دے سکتے تو وہ مسلمان بچوں بچیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو اس طریقے سے یہ والی جو احسان کے طور پر چھوڑ دیا گیا تھا جو آپ کو یہ ٹک کروس دیا میں یہ غلط ہے تو یہ آپ کا ایکسرسائز جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے چیپٹر کمپلیٹ ہو گئی ہے تو نیکس لیسن ہم سٹارٹ کریں گے نیکس لیکچر میں تو نیکس لیکچر تک اجازت اللہ حافظ